بھائیہ جی کہیں میں آپ کا ایک بار پھر سواگت ہے یہ سچ ہے کہ خوشنما ماحول کو ریپورٹ کرنا سب کو اچھا لگتا ہے لیکن سارے دن ایک جیسے نہیں ہوتے اور دلی میں اس سمائے حالات جو ہیں میں کوئی ڈر آ نہیں رہا لیکن سچ یہ ہے کہ آنکڑے یہ کہتے ہیں کہ زیادہ اچھا ہو کہ آپ گھر پر رہیں اور اگر آپ کو نکلنا ہے تو ماسک لگا کے جائیں ماسک لگا کے باہر آئیں کام کریں اور جو بھی کام ہے ترنت اس کے بعد گھر جائیں بازار میں ضروری نہ ہو تو بلکل بھی بازار کی طرف رکھ نہ کریں اور وہ اس لیے کہ کرونا جی ہاں اس نے پیر ایک بار پھر پوری طرح سے پسا رہے ہیں اور دلی کے حالات یہ ہیں کہ نیتی آئیوک کی اگر بات کریں تو اس نے بھی یہ بات کہا ہے الیٹ رہنے کو بات کہا ہے اسپتالوں میں بیٹ کی زیادہ تیاریوں کی بات کہی گئی ہے لیکن جو محول بنا ہے اس وقت اس کے حفظہ بھی جو اتوار کو بیٹھا کھوئی اس میں مکھونتری نے کچھ کیندر سے بھی اپیل کی ہے کیندر اس میں شریک ہوا تھا وہ بھی بات ایک ہے پہلے ہم جو بات ہے وہ سنیں گے کہ آخر انہوں نے کیا کہا ہے کیندر سے اس کے بعد ہم اپنے مہمانوں سے تارک کرائیں گے اور یہ بات جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو حالات بگڑے ہیں اس کو کیسے درست کیا جائے اور جو یہ بگڑے ہوئے حالات ہیں یا اور کتنے بگڑ سکتے ہیں اگر ہم تھوڑا سا بے کابو اور ہوئے ہم سے مطلب ہم آپ اور آپ میرا بھی ماسٹ سرکتا ہے لیکن وہ کیسے مشکل میں ڈال سکتا ہے پریوار کو یہ جاننا بہت ضروری ہے میں آج بڑے دکھ کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہمارے پترکار جگت کے ایک شخص بہت لمبے سمیت تک وہ رہے اور ان کا آج کرونا میں ندھن ہو گیا اور یہ خبریں روج کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کہا ایک پترکار کیوں ہوں تمام سارے لوگوں کی فیس بک کے جاریے یا واتس اپ کے جاریے یا تمام سارے جاریوں پر ملتی ہے بہت دکھ ہوتا ہے ینگ آدمی جب رخصت ہوتا ہے وہ سے موت تو کوئی بھی ہو پریوار ٹوٹتا ہے لیکن سب سے پہلے میں جاننا چاہوں گا کہ مکھ منتری نے کیندر سے کیا کہا ہے اور کیا اپیل کی ہے اس کے بعد میں آج کا پروگرام کا آگاز کرتا ہوں اپنے مہمانوں سے آپ کا تعرف کراتا ہوں سب سے پہلے مکھ منتری کی بات ہم امید کرتے ہیں کہ بازاروں کے اندر جو اتنی زیادہ بھیڑ تھی وہ بھیڑ کم ہو جائے گی اور ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی لیکن اگر ضرورت پڑے اور ساری کوششوں کے باوجود بھی اگر کسی بازار میں ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل ڈسٹنسنگ اور ماسک کا پالن نہیں کیا جارہا اور وہ ایریا ایک طرح سے لوکل کرونا ہاتھ سپاٹ بن سکتا ہے تو اس وہاں پہ بازار کو کچھ دنوں کے لیے احتیاط کے طور پر بند کرنے کی اجازت دلی سرکار کو دی جائے ایسا پرستہ ابھی کندر سرکار کو بھیجا جا رہا ہے کہ دو سو تک لوگوں کے شامل ہونا ایلاوڈ کیا گیا تھا اس آرڈر کو ویڈراؤ کرنے کے لیے آج انر نے لیا گیا ہے کہ دو سو سے واپس پچاس لوگوں کو شادیوں میں کیول دو سو سے پچاس لوگ ایلاوڈ ہوں گے یہ دو باتیں کہی ہیں اور مکھوندری نے بلکہ صحیح اور درست فرمایا ہے اس میں کہیں کوئی دو رائے نہیں کہ ان کو ازادت ملنی چاہیے اور کیونکہ یہ بات یہاں سے میں اس لئے شروع کرنا چاہتا تھا کیونکہ اکثر ہوتا یہ ہے کہ جب گلی سرکار کوئی بات آگے بڑھاتی ہے تو پتہ نہیں کہاں اُلٹ جاتی ہے لیکن اس بار مسئلہ کچھ اور ہے مسئلہ یہ ہے کہ زندگی اور موت کے بیچ کی بات ہے لہٰذا اگر وہ بات آقلن کر رہے ہیں تو کیندر کو اس پر ترنت کہیں نہ کہیں فیصلہ لینے کی ضرورت ہے جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں میں ان سے اپتاروخ کرا دینا چاہتا ہوں آتشی ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم آپ بھی پارٹی کو ریبیزنٹ کر رہے ہیں بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ نمین کمار جی بی جے پی کا پکش رکھنے کے لئے ہمارے ساتھ آئے ہیں بہت دنوں بعد ہمارے ساتھ نمین جی بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر سواتی مہیشوری اور پورے کرونا پیریڈ میں ایک بہت ویزبل فیس راہ ڈاکٹرز کا اس میں ڈاکٹر سواتی مہیشوری ہیں وہ ہمارے ساتھ جڑ رہی ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ ڈاکٹر سب میں جاننا چاہتا ہوں یہ کہا جاتا ہے کہ عمومن یہ بات بڑے کومن میں میں کہی جاتی ہے کہ ڈاکٹر سے یعنی اسپتال سے اور کوٹ سے دور رہے تو اتنا ہی اچھا میں نے سوچا تھا کہ جتنی باتیں ہو رہی ہیں یہ سب باتیں اگست تک ختم ہو جائیں گے لیکن یہ تو بار بار لوٹ کے واپس آگیا اور دلی میں تو جس طرح کی استیت یہ بہت ڈاکٹر سواتی مہیشوری جی ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ اور جس ڈاکٹر رشتے کی بات آپ کر رہے ہیں تو وہ میں بھی چاہتی ہوں کہ دنیا اور دیش سے یہ کرونا جل سے جل جائے لیکن بار بار آپ لاپروہ ہو جاتے ہیں اور بار بار ہمیں آنا پڑتا ہے یہاں پر سمجھانے کیلئے کیا کرنا ضروری ہے اور کیا نہیں کیونکہ کہتے ہیں نا کہ ساحل پر آترکشتی ڈوب گئی تو بلکل وہی حساب ہے ہمارا ویکسین آتی بھی دکھ رہی ہے اور جلدی امیر ہے کہ ویکسین آ جائے گی لیکن یہ جو ایک سمیں ہے جو ویکسین تک ہمیں پار کرنا ہے اس میں اور بھی زیادہ ہم لوگوں کو احتیاط برتنے کی ضرورت ہے اور اور بھی زیادہ دھیان رکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ ابھی دو بڑے کارن پرتیق جی صاحب دکھائے دیتے یہ ہے جس کے بارے میں ابھی ہم چرچہ بھی کریں گے اور بہت ساف طور سے دو چیزیں دکھائی دیتی ہے جس کی وجہ سے لوگ لاپروہ ہو گئے اور وہی لوگوں کو سمجھانا ضروری ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں فٹیگ ہے جو لوگوں کے اندر آ رہا ہے جو لوگ ڈاؤن سے آیا ہے اور ہمیشہ پینڈیمک میں آتا ہے اور دوسرا کہیں نہ کہیں لوگ اپنے آپ کو سوپر مین سمجھنے لگے کہ ہمیں کرونا نہیں ہوگا تو یہ سمجھانا بہت ضروری ہے شاید یہ دونوں پوائنٹ بہت بہت امپورٹنٹ ہے بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ہم سیدھے سب سے پہلے رکھ کرنا چاہیں ڈاکٹر آگم وہ رہا ممائز ہے ہمارے ساتھ جانے مانے چسٹ ویجیشن ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں اور ایک بڑے لمبے سمجھ تک ہم ان سے باتچیت کرتے ہیں لیکن کچھ دیر بات ہم ان سے باتچیت کریں گے لیکن پریانکہ کانٹ پال ہماری سہیوگی سرو جنگر مارکٹ پہ موجود ہے میں پیچھے مارکٹ کو دیکھ رہا میں نے میں میں سرو جنگر مارکٹ کو دورہ کیا تھا تب دیکھا تھا بڑا سرناٹا تھا وہاں پہ لیکن پریانکہ کانٹ پال اس وقت وہاں پہ موجود ہیں اور دیپک راوت ہمارے ساتھ لکشمی نگر سے موجود ہیں دونوں سہیوگی ہمارے موجود ہیں پریانکہ کانٹ پال میں جاننا چاہتا ہوں کہ مارکٹ پہ اس وقت جہاں پوچھنے تو یہ سوال ہوتا ہے کہ رونک کیسی ہے لیکن میں آپ سے کو لوگ نظر آ رہی ہیں اور میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہی ہوں کہ یہ بھیڑ پچھلے تین دنوں سے جو بھیڑ آ رہی ہے اس کی آدھی بھی نہیں ہے تو اگر ان تصویروں کو دیکھ کر لوگوں کو گھر میں ڈر لگ رہا ہے تو یقین مانی ہے آج کی تصویریں کچھ بھی نہیں ہیں آج بھیڑ نہ کے برابر ہے سرو جنگر میں یہاں آپ دیکھیں گے کہ ماسک پہنے ہوئے ہیں لیکن سوشل ڈسٹینسنگ کہیں نظر نہیں آ رہی ہے چاہے وہ دکانوں کے باہر کھڑے ہونے کی بات ہو چلتے پھرتے گھومتے آ رہے ہیں ان کی بات ہو کہیں کوئی آثورٹی بھی نظر نہیں آ رہی ہے جو سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن کر آئے آپ دکان کے اندر جاتے ہیں اس کے بعد جو باتیں ہوں وہ الگ ہے لیکن باہر کی آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں یہ سرو جنگر ہے یہاں دیکھ کر تصویریں دیکھ کر آپ اندازہ ہی نہیں لگا سکتے کہ ڈلی میں کورونا کی جو کیسز ہیں وہ بڑھے ہوئے ہیں یا نہیں یہ بلکل عام تصویریں یہاں پر ہیں ایسے میں جو لوگ یہاں پر ہیں ان سے بھی میں بات اکشش کرتی ہوں جو خاصتہ پر ایک بچی کے ساتھ بھی مجھے نظر آ رہے ہیں سر کہاں سے آئے ہیں جی گھڑگاؤں سے سر یہ ڈر نہیں لگ رہا بچی لے کر آئے ہیں اتنی بھیڑ ہے یہاں کورونا کتنے ماملے ڈر ہے بٹھوڑی سی شوپنگ کرنے تھے سنڈے تک آفٹر فیسٹیوال کچھ ٹی شرٹ کچھ لوگز دیکھ لیں تو وہ لینے آئے تھے بچی کو لانا ضروری بچی کو لانا ضروری تھا کہ گھر میں فیملی میں کوئی ہے نہیں تو اکلی رکھتی نہیں تو لانا پڑھا اور بچے کا بچے کا ماسک بچے کا ماسک ہے بٹھوڑی سینا بھی تو آ رہا ہے تو یہ دیکھیں چھوٹے بچوں کے ساتھ یہاں آئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ مجبوری ہے اس فیسے آئے ہیں جو پیرنٹس آئے ہیں انہی سے پوچھتے سار کہاں چاہے ہیں فالم سے ڈر نہیں لگ رہا اتنی بھیڑ میں آپ آئے ہیں ماملے بڑھ رہے لگا تھا آجی بڑھ لگ رہا ہے مگر کیا کریں کبھی کبھی تو آنا پڑتا ہے تھوڑا سا سوپنگ وغیر کرنے کے لیے تو آنا پڑ رہا ہے ابھی آپ کو لگ رہا ہے کہ صحیح سمیں ہے جب آٹھ ہزار کے ماملے پار ہو رہے ہیں ڈلی میں نہیں بلکل یہ نہیں تھوڑا سا سیٹی بننا چاہیے ڈسٹینس مینٹین کرنا چاہیے لوگوں کو ماسک تو ڈیفنیٹلی لگانا ہی چاہیے آپ دیکھ رہے ہیں پرتیق جو صاحب طور پر جو یہاں پر لوگ ہیں وہ مان رہے ہیں کہ دلی میں خطرہ ہے لیکن وہ خطروں کے کھلاری ہیں اس لئے بازار میں نظر آ رہے ہیں بلکل وہی بات جو ڈاکٹر سواتی کہہ رہے تھے کہ ہم نے بلکل سوپر مین ہو گئے ہیں اب وہ سوپر مین کی اور اشارہ ہے اب وہ سوپر مین دکھ رہے ہیں بچے مجھے معلوم تھا ان کا جواب کیا آنے والا جب پرینکر آپ پوچھ رہی تھی اور یہ بات سچ بھی ہوگی کہ بچے کو کہاں چھوڑتے کیونکہ گھر میں کوئی تھا نہیں ہم یہ بھی بھی ہیں تو ان کے ساتھ بچے کو لانا ضروری تھا اب سوال یہ تھا کہ ان کو ٹی شرٹ لینا بہت ضروری تھا اب وہ ٹی شرٹ لینے کے لئے بجار میں آئے ہیں ڈاکٹر آگام بورا بھی ہمارے ساتھ موجود ہے جانے مانے چس پیزیشن ممبائی سے جڑے بہت بہت شکریہ تینکیو سو مچ جو آپ ہمارے ساتھ جڑے ہیں ایک بار پھر میں نے تو سوچا تھا کہ جیسے میں نے ڈاکٹر سواتی سے کہا تھا کہ ضرورت نہیں پڑے گی لیکن آپ کی ضرورت پھر پڑ گئی مجھے اور دلی میں بہت ضرورت ہے آپ کی اور آپ کے تجربے کی لیکن میں آپ کو ایک بار دیپک راوت کے پاس لے چلنا چاہتا ہوں دیپک راوت ایک لکشمی نگر میں موجود یہ بھی ایک ایسا مارکٹ جس میں بہت زیادہ بیڈیو اور نوین جی کے بلکل گھر کے بلکل بھگل میں ہے جی دیپک جی میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس وقت وہاں پہ لکشمی نگر میں احتیاط والی بات تو میں جب پتا ہے کہ نہیں ہوگا لیکن اگر مارکٹ کے تمام سارے پدادکاریوں سے آپ مل رہے ہوں گے ان سے اگر آپ پوچھ رہے ہوں گے تو ان کا کیا کہنا ہے مارکٹ کو بند کرنے کو لے کر جو پرستاؤ بھیجا ہے آم آدمی پارٹی نے دیپک راوت پردیک جی لکشمی نگر مارکٹ کے منگل وازار میں ہم موجود ہیں دن بھی منگل وار کا ہے اس لیے بھیڑ اور دنوں کے مقابلے کو زیادہ ہی ہے تصویر آپ کو دکھا دیتے ہیں پہلے تو کہ تصویر کیسی ہے اس پورے مارکٹ کی چکا چوند کافی زیادہ ہے کیونکہ کیٹے اوہاروں کا سیزن ہے اور بھیڑ اتنی زیادہ ہے کہ ویسے سوشل رسٹنسنگ تو کہیں بھی آپ کو نظر نہیں آئے گی لیکن جو ماسک میں چہروں پر لگے ہیں وہ ٹھیک سے نظر نہیں آتے ہیں لوگ خریداری تو خوب کر رہے ہیں لیکن کورونا کو بھول گئے ہیں کچھ دکانوں میں چلتے ہیں تو ان سے بات بھی کر لیں گے کہ کس طرح کی استثتی ہے اور کیا وہ کر رہے ہیں میں کورونا چل رہا ہے بھیڑ بہت زیادہ ہے کچھ نہیں کہیں گے آپ بتائیے کہ آپ لوگ گراکوں سے مل رہے ہیں بازار اگر بند ہوگے تو کیا ہوگا بھئی آگے بھئی سے بات کریں آپ بتائیے آپ تو ڈیل کر رہے ہیں کہ بازار اگر بند ہوگے تو کیا ہوگا نقصان ہوگا نقصان ہوگا بھئی آپ بتائیے آپ تو بیاباری ہیں لکڈاؤن میں کافی زیادہ نقصان آپ نے جھیلا ہے اب اگر اس طرح کی ستھتی بنتی ہے تو کہہ رہے ہیں کہ دکان کو بند کر دیں گے بازار بند کر دیں گے تو کیا آپ کو نقصان نہیں ہوگا بہت نقصان ہوگا اگر مارکٹ بند ہوتا ہے تو آدھی سی جازے دکانیں تو ایسے ہی خالی ہو جائیں گے سب رینٹ کی دکانیں رینٹ آدمی کہاں سے دے گا کہاں سے تنکھا دے گا پیچھے جو ہے سات مہینے سے گھر سے جو ہے قرائے دے رہے ہیں قرائے دکانوں کے اسٹاف ہے دکانیں ہیں اسٹاف کا بھی اور کوئی جریہ نہیں ہوتا ہمارا کوئی اور جریہ نہیں ہوتا اور کوئی بزنیس نہیں ہے لیکن لیکن کہتے تو یہ بھی ہے نا کہ آپ کو بھی آپ نے چیزیں سمجھنی چاہیے رسپونس ہیڈی سمجھیں آپ دیکھیں پرتک جی دیکھیں پہلے دکانوں کے باہر گول گہرے بنے ہوتے تھے لائنے لگی ہوتی آپ لیکھتا ہے کہیں گول گہرے ہیں دراصل کیا ہے دیپت میں دراصل کیا ہے کہ لوگ اتنا چلے دراصل ہے کہ ان گولوں پر اتنا لوگ چلے کہ وہ گولے گئے مٹ اور اتنی اتنی بھیڑ بھار ہوئی پرابین کھڑیلوال جی ایک شاپ کمنٹ آپ سے جانا چاہتا ہوں کہ میں آج میرے کوئی سیوگی مارکٹ میں تھے شاید پریانکہ ہی تھی جب بات کر رہی تھی تو کسی نے ان سے کہا کہ بند کر دیجئے مارکٹ مارکٹ سے ویسے بھوک سے مر جائیں گے اور آپ کہہ رہے ہیں کرونا بڑھ گیا دلی میں تو نا کرونا سے مر جائیں گے تو آپ کوئی فیصلہ کریں گے دلی میں تو ہمیں منجور ہوگا میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں پرابین کھڑیلوال جو پرستاؤ بھیجا ہے عام آدمی پارٹی نے اس پہ بڑی میں تو مانتا ہوں بڑی گمبیرتا کے ساتھ انہوں نے جو بات کہی ہے اس کو اس کو ماننا چاہیے میں میرا ماننا ہے لیکن ٹھیک ہے اس کی اراثمیٹک دوسری ہوتی ہے مارکٹ کی اس کا اس کا دوسرا ہوتا ہے اور وہ جاننا چاہتا ہے پرابین کھڑیلوال مارکٹ بند کرنا کوئی سہمت نہیں ہے حالکہ میں اس بات سے سہمت ہوں کہ کورونا کو روکنے کے جتنے بھی اپائے ہیں ڈلی کے سبھی ویپاری سرکار کے ساتھ مجبوتی سے کھڑے ہیں جو بھی انہوں نے سرکار لے گی ہم اس کا پالت کریں گے لیکن کیا مارکٹ بند کرنے سے پہلے ڈلی کے بازاروں میں جو پروٹوکول تھا کیا اس پروٹوکول کو اپنانے کے لیے سرکار دوارہ کوئی پرائیوک کیے گئے ایسا نہیں ہے ویپاریوں نے اپنی طرف سے جیسا بھی پریانکہ کانپال بھی بتا رہی تھی کہ جہاں تک ویپاری کا سوال ہے وہ اپنی دکان میں خود بھی ماسک لگا رہا ہے خود بھی سانیٹائزر یوز کر رہا ہے اور اپنے کرمچاریوں کو بھی یہ ہدایت دے رہا ہے ہم نے بار سرکار سے ڈلی نگر نگم سے یہ کہا کہ مارکٹوں کو سانیٹائز کیا جائے ڈلی کے اندر ایک بھی مارکٹ نہ تو دلی سرکار میں سانیٹائز کری نہ ڈلی نگر نگم پیسٹے کری جب 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 کیا لوگ ڈان ہوا جب پہلی بار لوگ ڈان ہوا جب پہلی بار لوگ ڈان ہوا جب پہلی بار لوگ ڈان ہوا تو لوگوں نے کہا یہ سوال پوچھیں گی ہمیں عادشی جب ہم نشطلح طورиновیں ہوں بھی تو پوچھنا چاہیے اور یہ پہلی بار لوگ ڈاؤن ہوا تو پھر کیا ترک تھا دوسری بار ہوا تو کیا ترک تھا اب جب کہا جا رہا ہے تو اس کے پیچھے ایک ترک یہ ہے مجھے یہ کہنا ہے کہ میں کسی بھی یہ وشہ ایسا ہے کہ اس پر کسی بھی پرکار کا کوئی بیواد نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ تب کی سورکشا کا وشہ ہے لیکن یہ بھی کہنا ہے کہ میں نے سویم دلی کے مکھے منتری شریع اروید کیجریوال کو کم سے کم دو تین پتر بھیجے اور میں نے ان کو یہ کہا کہ دلی کی تین ہزار سے زیادہ ایسوسییشن آپ کے ساتھ بل کر کے ہم ایک ایک مارکیٹ کے اندر کام کرنا چاہتے ہیں لیکن مجھے کھید اس بات کا ہے کہ پتر کا جواب ملنا تو دور پتر کا ایکنالیج بیٹ بھی نہیں آیا میں آج پھر آپ کے چینل کے مادیم سے پھلے روح سے دلی کے مکھے منتری سے کہہ رہا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہے چوبیس گھنٹے کام کرنے کو تیار ہے جو بھی آپ ہمیں بتائیں گے کیسا کام کرنا چاہتے ہیں آپ پرمین جی ہم لوگ تو بحث کرنا ہی نہیں ہے پروگرام بھائیہ جی کہیں تو بحث ہوتی نہیں میں تو یہ جانا چاہتا ہوں کیسا کام کرنا چاہتے ہیں آپ ہم سرکار کے ساتھ مل کر کے باداروں میں جو entry exit point ہے ہم ان کو کنٹر کرنا چاہتے ہیں بادار میں کوئی بھی آدمی آئے وہ social distancing maintain کرے ہم سرکار کے ساتھ مل کر کے یہ کام کرنا چاہتے ہیں ہر ویپاری social protocol کا پالنگ کرے ہم سرکار سرکار کے ساتھ مل کر کے یہ کام کرنا چاہتے ہیں اور پردی جی آپ یہ بات سوہ مانیں گے کیونکہ آپ نے آپ سے زیادہ ڈلی کے ویپار کو کسی نے نہیں دیکھا ہے کہ یہ ڈنڈے کی جور سے نہیں ہوگا یہ ویپاری associations کو ساتھ ملے کر کے ہوگا جتنے مکہ منتری چنتی تھے ڈنڈے کی جور سے تو میں کبھی سہمت بھی نہیں رہا ہوں ڈنڈے کی جور سے تو میں سہمت ہی نہیں ہوں کبھی کبھی ڈنڈے کی جور سے تو کبھی ہوتا نہیں ہے آتشی ہمارے نوین کبھار جی میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں یہ دو پرستاؤں بھیجے گئے ہیں میں آؤں گا ان کے پاس آتشی کبھار میں یہ جاننا چاہتا ہوں کتنی جلدی اس کو منجوری آپ دلوائیں گے نوین کبھار جی کتنی جلدی آپ آم آدھی پارٹی کے ساتھ اس ودے پر کھڑے ہیں یہ میں جاننا چاہتا ہوں نوین کبھار نہیں پرتک بھائی اس سرکار کی لاپروائی نکمے پن کے ساتھ ہم کبھی بھی نہیں کھڑے رہے ہیں سماد ہندہ ہے آمادھی پارٹی کی پچھلے مائی سے دیکھتے ہیں نوین جی راجنیت بد کریے گا نوین جی راجنیت بد کریے گا اس بار موقع زندگی اور موت کا ہے زندگی اور موت کا اس میں کوئی راجنیت نہیں ہے میں بلکل صاف سی بات جاننا چاہتا ہوں آپ سے میرے بولنے سے پہلے میری بات آپ سب جانتے ہیں تو پھر میرے بولنے کا کوئی مطلب نہیں ہے پتی بھائی پھر تو راجنیت میں دلی کی جانتا بھی ایک اپوزیشن پارٹی کا اکنیتا ہوں میرا یہ کہنا ہے کہ سرکار کے آمادھی پارٹی کے نکمے پن اور ان کی جو سماد ہندہ ہے اس کے ساتھ ہم نہیں کھڑے ہیں پیچھلے کاکی سمیے سے اپوزیشن اپوزیشن کے جو ہیں رام بیچنگ وڈی جی اور بھارتی زنطہ پارٹی اور کانگریج بھی کر رہے ہوگی اس کی مجھے جانکاری نہیں ہے ہم نے ان سے کہا ہے کہ آل پارٹی میٹنگ بلائیے کوویڈ جیسی سمجھ سے پر پولوشن جیسی سمجھ سے پر ہمارے بیچار جانئے آپ ہم سب مل کر کے کام کرنا چاہتے ہیں سیوک بولنے میں ہم ہم نگر نگم میں ہیں اور نگر نگم میں بے شک آپ ہم کو پیسہ دے رہے ہو نہ دے رہے ہو نہ بھی دیں تو بھی ہم کام کر رہے ہیں ہم اور بھی ادھیک کام کرنا چاہتے ہیں راتین کام کرنا چاہتے ہیں کم سے کم اول پارٹی میٹنگ بلائیے ہم سے بیٹھ کر کے بات کریں آردین کے جیوال صاحب نے ان کی سرکار نے ابھی تک کوئی اول پارٹی میٹنگ نہیں بلائی آپ کو یاد ہوگا تین مہی کو جب شڑاپ کے ٹھیکے کھولے گئے تھے اوپ راجی پال نے منہ گیا تھا کے اندر سرکار نے منہ گیا تھا لیکن کے جیوال صاحب مانے نہیں اور انہیں نے کھول دیئے صاحب تہائی بجار کھولنے کی فائل ایل جی نے روٹا دی تو منیش شہدہ جی نے پریس کانفرنس کر کے کہا کہ ابھی کھولیے آپ کیسے بند کر سکتے ہیں گریب کہا جائیں گے آپ نے بینا مرجی کے بینا کے اندر کی مرجی کے بینا راجی پال کی اپرا جی پال کی مرجی کے آپ نے اس کی پریس کانفرنس کر کے پورا ٹھیک رام پر پورا لوگوں کو اکھٹا کیا اور اس کے بعد اس کی پرمیشن لے دی مجھے یہ بتائیے کہ جب 19 اگست کو کے جیوال صاحب نے ہوتل کھولنے کی پرمیشن نہیں تب کھینڈر کے پورا مانگی تھی کیا 15 اکٹوبر کو جس پرکار سے کے جیوال صاحب نے اس پورے سبتائی بجار کو بینا کسی کی مرجی کے کھینڈر کی اپرا جیپال صاحب کی مرجی کے ان پر آروپ لگاتے ہوئے کھول ڈالے تب کسی کی مرجی مانی تھی کیا بسوں کے اندر آدمی ٹھوسا بیٹھا ہے 20-20 کی سواریوں کو آپ نے پورا کر دیا آج بسوں کے اندر ایکسس آدمی بیٹھا ہے وہ بسوں کے اندر کیا کرونا کیریئر نہیں بنے ہوئے ہیں گرامیر سیوہ میں کس پرکار سے لوگ بیٹھ کر کے ٹھوس کر کے جا رہے ہیں کیا وہ کرونا کیریئر نہیں ہے یہ رکشہ میں لوگ بھڑے جا رہے ہیں کیا وہ کرونا کیریئر نہیں ہے آپ نے سیویل ڈیفینس کے لوگوں کو خاکی مردی پناہ کے کھڑا کر دیا وہ سڑکوں پہ کھڑے ہو کر کے لوگوں کے ماس نہ لگانے کے نام پر پیسہ بس اوڑ رہے ہیں ان کو روک رہے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ آپ کو سارا پیسے اندر رشوت نے لے اندر رشوت گوری کر رہے ہیں اسے بہتر ہوتا ہے ان کو کہتے ہیں کہ ماس بھاٹھ کیے ان کو کہتے ہیں کہ ان کو مرد سوان ہنٹا کے ساتھ ہم کیسے کڑے ہو سکتے ہیں پردھی بھائی ٹھیک ہے نوین جی رائٹ رائٹ نوین جی میں ٹھیک ہے میں نے ٹھو سنا میں نے آپ کے پوائنٹ سنے آتی جی آپ ان کو پلیز ریسپونڈ کریں اور یہ جاننا چاہتے ہیں ہم جی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ سرکار کتنی سیریس ہے اس مدھے پر لے کر اور کہاں کہاں دکت کیوں کہ اس بار میں نے سوال آپ کی طرف کے سوال ان کے اتباس رکھیں کہ منظوری کب اور کتنی جلدی ملتی ہے کیونکہ یہ فٹبال نہ بنے یہ مسئلہ فٹبال نہ ہو یہ بات میں کہہ رہا ہوں خود آتشی دیکھئے پردیق جی مجھے تو پوری امید ہے کہ کیندر سرکار جلد سے جلد ان دونوں پرستاووں کو منظوری دے گی کیونکہ حالانکہ نوین جی تو تھوڑا راجنیتی کرنے پر اتاروں ہیں پر ہم تو کیندر سرکار کو دھنیواد ہی کہہ رہے ہیں اس لیے دھنیواد کہہ رہے ہیں کیونکہ ہم نے جو پرستاو کے اندر سرکار کے سامنے رکھا پچھلے دو ہفتے پہلے کہ کرونا کے بڑھتے ہوئے cases کو دیکھ کر ہمیں یہ نظر میں آرہا تھا کہ دللی میں ambulances کی beds کی پی پی کٹس وغیرہ کی شورٹیج نہیں ہے لیکن اس بار پلیوشن کے چلتے اور پلیوشن سے جوڑی ریسپریٹری پرابلمز کے چلتے کرونا کے cases پچھلے ایک مہینے سے ان کی سیویریٹی بڑھ گئی ہے اور ہمیں یہ نظر میں آرہا تھا کہ دللی میں جو گیارہ ہزار آئی سیویو بیڈز ہیں آئی سیویو بیڈز دھیرے دھیرے آئی سیویو بیڈز بھرنے کے کریب آگائے ہیں تو ہم نے ہی کینڈر سرکار کو یہ پرستاو رکھا تھا ہمارے سواستہ منتری نے ہرشوردن جی کو یہ پرستاو رکھا تھا اس کی بارد مکھے منتری جی نے گرہ منتری کو چٹھی بھی لکھی تھی اور ہمیں خوشی ہے اس بات کی کہ کینڈر سرکار نے سامنے آکے ساڑھے ساتھ سو آئی سیو بیڈز اور پیرہ ملیٹری فورسز سے میڈیکل سٹاف جون آئی سیو بیڈز میں انٹینسیف کیا پروائیڈ کر سکیں اس کا سپورٹ ہمیں کیا ہے اور یہ اس لیے بھی اچھی بات ہے کیونکہ میں ایسا مانتی ہوں ہماری سرکار ایسا مانتی ہے دیکھئے کینڈر سرکار کا ہم سے بڑا کٹر ویرودھی آپ جانتے ہیں کہ کوئی نہیں رہا ہے لیکن کرونا جیسے مسئلے پہ جہاں دیش بھر میں وشو بھر میں ایک مہاماری پھیلی ہوئی ہے ہمارا ایسا ماننا ہے کہ اس مدے پہ راجنیتی نہیں ہونی چاہیے اس مدے میں سب کو ایک ساتھ مل کر کام کرنا چاہیے نبید جی آپ نے سن لیے اور خاص کر کے ڈلی میں جی نبید جی پلیز راجنیت نہ ہو بہتر ہی آپ کی کام ہو کانسیکٹیف کام ہو کانسیکٹیف راجنیت نہ ہو میں وہی کہہ رہا ہوں پر تک میں راجنیتی تو کری نہیں رہے سابتائک بجار آپ کھولیں گے ہم راجنیتی نہیں کر رہے ہیں نہیں آپ کھولیں آپ نے جب شروعات کبھی شروع کری وہی سے بولنا شکر کرتی آپ کی بولنے پر کوئی پربندی نہیں ہے آپ جتنا چاہیں اتنا بولیے لیکن کام لیکن جو کام کر رہا ہے اس کو کام کرنے میں مدد کرتے ہوئے دکھائی دیں تو بہت اچھا لگے گا بہت اچھا لگے گا بہت اچھا لگے گا کہ آپ کام جو کر رہا اس کو مدد کرتے ہوئے دکھائی دیں میں وہی تو کیا کام آپ کر رہے ہیں تو دوسری جو opposition leader تلیلی کی political party ان کو اچھا لگا رہے ہیں کیا ان کے ساتھ all party meeting کرنے میں کیا پروبلم ہے بھائی ہم پانچ پار چلا چلا کے کریں آپ مٹنگ نہیں کرنا چاہتے آپ کہہ رہے ہیں مجھتی کر رہے ہیں pollution پر سپرین کوٹ ہائی کوٹ لگا تر فٹکار لگا رہا ہے anti-smoker لگانے کے لیے anti-smoke tower لگانے کے لیے آپ نہیں لگا رہے ہیں آپ کے پاس ایک لئے 87 کروڑ روپے کا سیس کرد جو لیا وہ fund ہے وہ ایسی پڑھا ہوا ہے پھر بھی آپ نہیں لگا رہے ہیں ہم کریں ہم سوال اٹھاتے ہیں تو آپ پہ تو راضی تیری کمی چاہیے آپ پھندرہ سو روپے ایک آدمی کو دیکھ کے جانے جھے کہ کھڑے ہو کر کھڑا 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 نمیم جی پردوشن کی بات پہ تو آپ مو نہ ہی کھڑا 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 میرے میرے میری بات سن لیجی مو نہ ہی مو نہ ہی ایک بار آپ ایک سیلیٹر دیں گے اور ایک بار بریک دیں گے یہ بار بار کرنا پڑے گا جب تک کہ کوئی ویکسین نہیں آتی لیکن اگر ہم ڈلی سرکار کی بات کریں تو ان کو بھی اور زیادہ تیاری کی ضرورت ہے کیونکہ آپ دو پیک آنے کا انتظار نہیں کر سکتے ہیں آپ کیاں ٹیسٹ کی شورٹیج ہے آپ کیاں کانٹیکٹ ریسن اچھی نہیں ہو رہی ہے آپ نے دس ہزار بیٹ بنا لیا ہے پر ان میں آکسیجن فیسیلیٹی نہیں ہے تو یہ سارے چیزیں آپ کو سمجھ کے پہلے سے تیاری کرنی بھی ضروری ہوگی اینڈ منٹ پر پٹا کے بین کرنا اینڈ منٹ پر یہ بولنا کہ اب ہم یہ سب کچھ بند کر دیں گے تو یہ طریقے نہیں ہیں کہیں نہ کہیں لانگ ٹرم سلیوشن اور لمبی تیاری کرنے کی ضرورت ہے بہت زیادہ میں آپ کے پوائنٹ کو نوٹ کرتا ہوں کیونکہ آپ نے ایک بات کہی ایک سجیشن کہیں آفکوس آم آدھی پارٹی کے پرابقتہ اس کو جواب دیں گی لیکن میں سیدھے جو چیز پیزیشن ہے ڈاکٹر آگم بورا ممبئی میں جاننا تھا ممبئی میں تو تھوڑی سے رہات ہے لیکن دلی سمجھ بہت alert پر ہے میں جاننا چاہتا ہوں کہ کیا کچھ سجیشن ہیں کیا کچھ کیے جانے چاہیے دلی کو خاص طور سے اور آپ نے فیسٹیوز سیزن دیکھ لیا اور ابھی چھٹ آنے والی میں کسی خاص فیسٹیوز پر ٹارگٹ نہیں کر رہا ہوں لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کے بعد erupt ہوا ہے جو کچھ ہم کو دکھ رہا ہے erupt کا مطلب جو ہے کچھ کیسز زیادہ ہیں وہ دکھ رہے ہیں ڈاکٹر آگم بورا بہت بہت شب کامنا ہے بولا بامبے میں بھلے ستھی تھوڑی اچھی ہے جس میں مہا پالی کا بہت بڑا رول ہے سرکار کا بہت بڑا رول ہے انہوں نے کافی فیسٹیوز یہاں بنا کے رکھی بٹ سرٹن پارٹ اوپر کنٹری انڈیا پوری طرح سے سیف نہیں ہے جس طرح دلی میں سیچویشن ہو رہی ہے ہم پورا انڈیا اگن واپس خطروں کے شہر میں آ جاتا ہے لگتا ہے سیکنڈ ویف تھرڈ ویف is on the way شاید ہمارے مند میں سے کرونا کا ڈر نکل چکا ہے فیسٹیبل کے ٹائم پہ ہم نے ماسک پہنا جروری نہیں سمجھا ہے ہم سوشل ڈسنسیگ کو بھول گئے ہیں کئی نہ کئی ہم سے بہت ساری لاپروائیاں ہو رہی ہے ایک تھوڑا ٹائم اگر ہم ریسپونسیبیٹی سمجھے اور تھوڑے ٹائم تک ماسک اچھی طرح سے پہنے تھوڑے ٹائم تک سوشل ڈسنسیگ کا تھوڑا بہت بھی اگر ہم پریکٹس میں کرے تو کافی طرح سے کنٹرول میں کر پائیں گے پیسٹیبل سیزن میں اس کے پرابلیم بڑھنے کی گنجائش ہے سب سے بڑی بات یہ دلی میں جو پلیوشن ہے اس نے کیا سونے میں سوہاگا کیا میں سواتھی میں شویر بڑا شورٹ شورٹ سا کمنٹ آپ کو جاننا چاہتے بیفور آئی گو ٹو بریک میں آپ سے جاننا چاہتے کیا یہ جو پلیوشن ہے اور اس میں اور خاص چیز کا جو انفیکشن ہے وہ اور جو کرونا کا جو اٹاک ہے وہ اسے سب کنٹریبیوٹ کیا ہے ساری چیزوں میں جی ہاں بلکل کنٹریبیوٹ کیا اور دیکھیں آپ تو سٹیڈیز بھی سابط طور سے یہ بات بولتی ہے کہ اگر پارٹیکلیوٹ میٹر میں ایک میلی گرام کا اضافہ ہوتا ہے تو آٹھ پرتیش جی کرونا کے جو بیکتی ہیں ان میں ڈیت کا اضافہ ہو جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں یہ دونوں نہیں ہو گ ہم جو چاہے کر لیکن ہو رہا ہے اور جن لوگوں کے گھروں میں ہو رہا ہے وہ کس ستھتیوں سے گزر رہے ہیں یہ سمجھ نہیں آرہا ہے شاید لوگوں کو جن کے گھروں میں نہیں ہو ہے نہیں سمجھ بارے ہیں میں آج آپ دونوں ڈاکٹر موجود ہیں ڈاکٹر سواتھی مہیشوری ڈلی سے ہیں اور ڈاکٹر آگم وہرہ ممبائی سے یہ دو جگہ ایسی جہاں پہ بہت ایفیکٹ ہوا دونوں سے جانتا کس پیڑا سے گزرنا پڑتا ہے بہت سارے لوگ اس کو بہت اتنان کے ساتھ لے لیتے کہتے کچھ نہیں ہے یہ سب وہم ہے یہ ہلکا سردی جکھام ہے لیکن میں بتاؤں گا کس پیڑا سے گزرنا پڑتا ہے چاہے مجھے آدھے گھنٹے سے بلوانا پڑے درانہ مقصد نہیں ہے اگاہ کرنا اور دلی سرکار کے پاس آؤں ایک لمبے بریک کے بعد پھر حضرت بھائی کہن میں اور بات چیت کے سلسلے کو جوڑ لے ڈاکٹرز ہمارے ساتھ موجود ہیں پینل میں ہمارے ساتھ پارٹی کے لوگ ریپیزنٹ کرنے والے موجود ہیں بات چیت کے سلسلے کو مارکٹ سے لوگ ریپیزنٹ کر رہے ہم سیدھے سلیوشنز کی بات کرنا چاہتے مجھے دوارکہ سے ایک پینل نے یہ لکھا ہے کہ پینل میں تو اپنے بچوں کو نہیں بھیجنا چاہتے لیکن جب وہ باہر جاتے ہیں تو اپنے بچوں کو لے کر جاتے ہیں مارکٹ میں اگر خریداری کرنی ہے تو پوری فیملی کو ممبئی میں جو ہو رہا تھا اس سبق لینے کی ضرورت تھی تو آپ نے کیا تیاری کی ہوئی تھی کیونکہ یہ معلوم تھا کہ جو ویو ہے یہ کونسی ویو ہے ثرڈ یا سیکنڈ ثرڈ جو بات ہو رہی تھی تو ممبئی میں کونسی پریشانیوں کو فیز کر رہے تھے میں وہاں آنا چاہوں لیکن آتش میں یہ جانا چاہتا باقی جگہ سے آپ نے سبق کیا لیے تھے اور کتنی تیاری آپ کی تھی یہ بات جاننا بہت ضروری ہے آتش دیکھ پردیق جی سب سے پہلی اور مہت پون بات یہ ہے کہ ہم سب کو یہ سمجھ نہ پڑے گا کہ ہم کرونا وائرس کیا ہے کیسے پھیلتا ہے اس کی ایک ویو کب جائے گی کہاں آئے گی ہم کچھ نہیں جانتے ابھی یہ پورے وشو میں اتنی نئی بیماری ہے کہ اس کا پھیلنا کیسے ہوتا ہے کب اس کا ہوتار چڑھا ہوتا ہے اس پر نشجت طور پر کوئی بھی ویگیا نے کوئی بھی ڈاکٹر نہیں جانتا ہے لیکن اگر آپ دلی کو دیکھئے کیونکہ دلی میں جب بیٹ انشور ہو جائے پوری فسیلٹی کے ساتھ دیکھئے میں اگزاکٹل یہی بتا رہی ہوں پرتیق جب اتنے بڑے بڑے دیشوں میں اس سے کم کیسے آئے تو ہمیں ایسے خوفناک نظارے ملے تھے کہ لوگ سڑک پر ایمبیولنس نہیں مل رہی تھی سڑک پر بیٹ لگانے پڑھ رہے تھے ڈلی میں ایسی بلکل بھی پرسکتی نہیں آئی ہے ڈلی میں جس پیڈ سے بیٹ کا انفرسٹرکچر بڑھایا گیا میں مانتی ہوں پورے دیش میں گیا پوری دنیا میں نہیں ہوا ہوگا آج ڈلی میں 16000 کرونا بیٹ اتنی cases ہونے کے باوجود بھی آج بھی کی میڈیسن کی شورٹیج نہیں صرف ایک چیز جو ہم پچھلے تین ہفتے میں ایک ٹرین دیکھ رہے تھے کیونکہ دلی میں بڑھتے ہوئے پردوشن کی وجہ سے جو mild cases تھے وہ moderate ہو جا رہے تھے تو پچھلے تین ہفتے میں یہ دیکھنے کو ملا تھا کہ ICU beds کی occupancy ہے وہ کافی سی بڑھ رہی ہے جو پہلی دونوں ویوز میں نہیں ہوا تھا اور یہ ہی کاران تھا کہ کیونکہ ہم دیکھ رہے تھے کہ ICU beds کی شورٹیج ہو سکتی ہے دو ہفتے پہلے ہی ہم نے کیندری سواست منتری کے ساتھ فلائگ کیا ساتین جین جی نے اور لاز وی ارون کے جلی وال جی نے گرہ منتری کو چٹھی بھی لکھی کہ ہم کیندری سرکار سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں ICU beds کیندری سرکار کی میڈیکل فیسیلٹی دوارہ arrange کیے جائیں اور ہم اس بیڈز آنے وادے کچھ دنوں میں آویلیبل ہو جائیں گے اس کے بعد کچھ ہفتوں کے بعد 500 اور بیڈز آویلیبل ہو جائیں گے ان بیڈز کو adequate تیاری کے ساتھ چلانے کے لیے ہیلتھ کیر ورکرز پیارا ملیٹری فورسز سے آئیں دنیا اور دیش کو نہیں معلوم ہے کہ یہ وائرس کیسے ہے اور اس کی فطرت کیا ہے لیکن آج نومبر کے مہینے میں بیٹھ کر کے مارچ والی باتیں نہیں کر سکتے ہیں ہمیں نہیں معلوم کہ یہ دنیا کو نہیں پتا ہمیں سب کچھ پتا ہے کہ وائرس کیسے پھلتا ہے ہمارے پاس دوائیاں ہیں اس کی ویکسین آنے چاہ رہی ہے اب آپ اس تحتی میں یہ باتیں نہیں بول سکتے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ یہ وائرس کیسے پھلتا ہے دوسری بات یہ بھی ہے جو ان لوگوں کی باتیں ہیں جو یہ بولنے اور ایڈبرٹائزنگ والی پولٹکس ہے اس سے کچھ نہیں ہونے والا آپ سارے سال کیا پٹھا کے تو ہم دو یا تین دن ہی چلاتے نا اس کے بات تو AQI کیسے بڑھ جاتی ہے کیوں AQI تب بھی بڑھ بسوں میں بھی پورے لوگ جا سکتے ہیں میکروں میں بھی جا سکتے ہیں مارکت بھی ہر بات کھلا ہو ہے آپ کہیں نہ کہیں جنجیں are also our vulnerable zones many cities around the world declare themselves on the brink of the worst economic downturn since the Great Depression the very things which went since the Great Depression The very things which represented living in a city are facing a question mark Things like community gatherings sports activities education and recreations are not the same as before The biggest question before the entire world is how to restart the restart will not be possible without a reset a reset of mindset a reset of processes میں نہیں ہو رہی ہے ہریانا میں نہیں ہو رہی ہے میں بھی معلوم ہے آپ کو بولنا ہے میں سمجھ گیا تو آپ بھی بتائیے جی 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 آپ بولوں نے شکرہ ہریانا اور یوپی سے ڈلی میں لوگ ٹیسٹ کرانے کیوں آ رہے ہیں لیکن اجہ پہلے بھی آتے ہیں کانگریس کے زمانے میں بھی لوگی لاز کرانے مجھے بتائیں گے دلی سرکار نے مجھے بتا سکتے ہیں کہ اگر اس کی جگہ بسے کی سنکھیاں پڑھا دیتے تو دلی کے اندر کرونا نہیں فیلتا مارکٹ بند کرنے کی جگہ مارکٹ میں حضر کر دیتے تو سمسیاں کھڑی نہیں ہوتی یہ بات تو غلط ہے یہ بات تو غلط ہے تاری اگرامک ایکٹیوٹیز تاری اگرامک ایکٹیوٹیز نہیں نہیں یہ بات تو غلط ہے جہاں پہ باتتا ہے میں نے کہا نویز جی آج سے زیادہ بھیتو رہے ہیں نہیں نویز جی اس لیشن وارڈ میں چار سر بیٹے میں تفتیل کر دیا ہوتا دلی میں اندر کرونا ٹیسٹنگ چوبیس سو روپے ہے ہریانہ میں چلے جاؤ اگر اتر پردیش میں چلے جاؤ سات سو روپے اور آٹھ سو روپے ہیں یہاں پہ فری ٹیسٹنگ کر دیتے لوگوں کو کم کر دیتے شاید زیادہ بھیتا ہے کرونا ٹیسٹ ہریانہ اور اتر پردیش میں کام کرنا رہے ہیں نویز جی آپ کام دیکھا دیجئے آپ کام دیکھا دیجئے نویز جی ٹھیک ہے نویز جی ٹھیک ہے نویز جی میں نے جو بات صحیح تھی وہ کہا کہ کانگریس کے زمانے میں جب سرکار تھی تو وہاں سے بھی لوگ آتے تھے یہ پہلی بار دلی کا اسٹرکچر نہیں ہے یہ بات صحیح ہے لیکن آپ یہ کہیں کہ سرکار نے کچھ کیا نہیں یہ پہلیٹکس مجھے بتا دینا آپ کانسکٹیو پر کیا سکتے ہیں سرکار کے سامنے کیسے کھڑا سکتے ہیں یہ مجھے بتائیے دلی سرکار نے کچھ کیا ہے آپ ایکنامک ایکٹیوٹیز تو کھولی جائیں گی نا ایکنامک ایکٹیوٹیز سب جگہ کھولی گئی رمین جی ایکنامک ایکٹیوٹیز سب کھولی گئی تو دلی نے بھی کیا پرمین گھنڈیوال پرمین گھنڈیوال جی جی بتائیے پرمین گھنڈیوال جی یہاں پہ جتنے کروڑا روپے کے بگاپن لگائے ہیں اس کا پیسہ کم کر کے پرمین گھنڈیوال جی پرمین گھنڈیوال جی پرمین گھنڈیوال جی یہاں پرمین گھنڈیوال جی آپ روپے کے بیٹھے ہیں پرمین جی موکی منطری موکی منطری درانا چاہتا ہوں اور میرے ایک ہی سوال ہے بکی منطری دو باتیں کہیں ایک تو بادال بند کرنے کی بات کہیں میرے اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ کیا مکہ منتری نے یہ سوچنے سے پہلے ایک بار ڈلی کے ویپاریوں کو بلایا ان سے بات کر لیا ان سے کہا کہ آپ کے بجاروں میں سوشل ڈسٹنسنگ نہیں ہو رہی ہے سوشل ڈسٹنسن نہیں ملے گا آدھی جی کچھ کہنا چاہتی ہے آدھی جی کچھ کہنا چاہتی ہے مکرمج کی کوئی ہے آپ کے جوابے ہیں نمید جی مجیدوں نے نمید جی آپ راجیت کر رہا ہے روید ہے آدمید جی میں خانجل راجیت شواب پر رسپاند کرنا چاہوں گی کترین میں лесپاند کرنے چاہوں گی میں سبحان میں نمید جی کو مینے رکھ کرنے چاہوں گے برنا ہوں کسی کو باتشک نہیں کرنے دیں گے آپ کو کام کرے کووڈی ڈسٹنس ی ملیو آپ کو جواب دے رہا ملے ادیچ چی میں دے رہا نہیں بالکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے ربین کھڑیلواجی آپ کو دس سکت ربین کھڑیلواجی آپ کو دس سکت میرا یہ کہنا چاہوں گی میرا یہ کہنا چاہوں گی آپ کچھ کریں گے نہیں سب کچھ کہیں گے ایک سکنڈ رتیج جی میں کھڑیلواجی میں پہلے بھی یہ مددہ اٹھایا تھا میں تو کچھ بول نہیں ہے نا مجھے بتا دو نا میں پسٹ کر دوں کہ مارکس بند کرنے کی بات نہیں کہیں ہے سکت کریں گے سکت کریں گے جو شکت کریں گے چاہیے ٹھیک ہے ڈلی کے اندر شادیوں کا سیضا ایسے ہیں ٹھیک ہے میں کھڑیلواجی کی بات کو ریسپاند کرنا چاہوں گی میں یہ چیز سپشٹ کرنا چاہوں گی میں بھی چیز سپشٹ کرنا چاہوں گی کہ ڈلی کے مکھیمنٹری عرم کےجری باال جی پرمینکھڑیواجی اپنی بات کمپلیٹ کریے دس سیکنڈ میں دس سیکنڈ میں اپنی بات کمپلیٹ کریے ترمین کنڈلوال دن آتشی رسپونڈ دن عمین کمار جی کے پاس آنگا جے شاہدی بیان کا سیزن شروع ہو رہا ہے لوگوں نے لوگوں نے اپنی بکی کرا دی ہے بینک اٹھال والوں نے ہوتل والوں نے ان کی بنیدی ہے نمتر بڑھ چکے ہیں ایسے میں دو سو کو ایک گم سے پجاز کرنا کیا ہے ان لوگوں کے ساتھ یہ یہ کہاں 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 چھتے ہیں یہ جی ٹھیک ہے پرمین جی میں سمجھتا ہوں میں سمجھتا ہوں آپ کی بات آپ کا concern میں سمجھ رہا ہوں میں سمجھ رہا ہوں میں آتشی رسپونڈ کریں گی آتشی آتشی میں آرہاں ڈاکٹر سواتی آ رہا ہوں میں یہ سپشٹ کرنا چاہوں گی کہ ارون کجریوال جی میں نہیں کہاں ہے کہ ہم مارکٹس بند کر رہے ہیں انہوں نے صرف اور صرف کیندر سرکار سے پرمیشن مانگی ہے کہ اگر کہیں پر ہمیں لگے کہ مارکٹ والوں کے سہیوگ کے ساتھ بھی پولیس والوں کے سہیوگ کے ساتھ بھی زلہ پرشاسم کے سہیوگ کے ساتھ بھی اگر سوشل ڈسٹنسنگ مینج نہیں ہو رہی ہے تو ہمیں پراؤدھان دے دیا جائے کیونکہ ابھی کسی بھی لوکلائز شٹ ڈاؤن کے لیے لوکڈاؤن کے لیے ہر ایریا کے لیے کیندر سرکار سے پرمیشن لینی ہوگی تو ہم نے صرف یہ پراؤدھان کی ریکویسٹ کری ہے کہ اگر ہر کوشش کے باوجود بھی سوشل ڈسٹنسنگ نہیں مینٹین ہو پاتی ہے تو لیمٹیڈ اور شوٹ ٹرم بیسز پہ کچھ مارکٹس اور کچھ ایریاز کو شٹ ڈاؤن کرنے کی لوکڈاؤن کرنے کی پرمیشن دلی سرکار کو دی جائے لیکن میں دلی کے سارے دکانداروں کو سارے ویہاپاریوں کو یہ آشوست کرنا چاہتی ہوں کہ دیکھئے دلی سرکار کو بھی سب کی لائیلی ہوڈ کی چنتہ ہے ایکنومک ایکٹیوٹی کی چنتہ ہے اس لیے یہ بلکل ہی لاسٹ ریزورٹ ہوگا کہ اگر ہمیں بازار بند کرنے پڑیں گے میں آپ کی بات سے بلکل سہمت ہوں ہم ساری اسوسیییشن سے بات کریں گے ان سب کے ساتھ مل کر سارے پروٹوکالز کوشش کریں گے لیکن ایک لاسٹ ریزورٹ ہم نے یہ پرام بھان کی مانگ کری ہے سوپ مینسٹر صاحب خود ملتے رہی ہیں سوپ مینسٹر صاحب کئی اسوسییشن سے ملتے رہی ہیں ریسٹرانٹس اور ہوتیل اسوسییشن سے سالانہ لیتے ہیں سالانہ پیسی جنگے دلی کی سرکار نے کوئی کام کیا تو ایک کام گنوایا ہو آپ نے سنا ہے آپ تو بہت بریشت ہیں میر سے بھی بریشت ہیں آپ مجھے بتائیے ایک کام دلی سرکار نے گنوایا ہو جو اس نے کیا ہو آپ نے کہا کہ اویرنیس کر رہے ہیں ارے ساپ اویرنیس کریے جتنے پیسے آپ کو اپنی فوٹو لگانے میں لگا رہے ہیں اس سے کم پیسے میں انٹی سموک ٹاور لگ سکتے ہیں جس کے لئے سپرین کو دلی کا پولیوشن ختم ہو جاتا آپ نہیں کر رہے ہیں دلی کے اندر آپ اوٹیون گاڑیوں کا کرتے ہیں اوٹیون دگانوں کا کردے ہوتی آپ دلین کی پولیوشن کی بار مت کریے آپ نے کیا کیا پنجاب ہریانہ میں پرالی جلنے سے رکھنے کے لئے نالین جی آپ پولیوشن کی بات پر آپ کے آپ کے سی ایم کھٹر ساہب پہ تو ایف آئی آر ہونی چاہیے امرنیس سنجی پہ تو ایف آئی آر ہونی چاہیے آپ پنجاب اور ہریانہ پرالی دو دن سے جلانی بند کیا تو دلی میں نیران ماندین میں لگ گیا ہے کیا 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 سرکار نے آپ کو شرم آنی چاہیے آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ نے دلی کے لوگوں کو اس پبلک ہیلت امرجنسی میں ڈال دیا دلیل کی شرم چاہیے کیا سرکار میں آپ نے پرالی رکھنا کچھ نہیں دیا پرالی میں اپنا پارٹی چنھ دیا پریزے سے سرکار مجھے پتا تیجیزے میں دو چین چیزے پوچھا جاتا ہوں آپ کی بات سوری گئی اپنا پوچیشن میں بیٹھا ہوں میری بات سرکار سنتی ہے لیکن آپ سن رہے ہیں مجھے پتا تیجیزے میں دو چین چیزوں چیزے پوچھا جاتا ہوں کہ آپ کو 65000 کو روپیہ کے اندر کیا بچے آپ ساڑھے تین لاکھ ہزار کرو روپیہ پچھلے چھ سال میں خرد کر چکے ہیں دلی کا پولیوشن کیوں نہیں گھٹا دلی کے ہسپتالوں میں جو کوویٹ کا ایک ہسپیٹرلی ڈیڈیڈیڈیڈیٹ جو دلی نگنگم چلا دی ہے ہنیدورا اس کے لوگوں کیاپ سیلی نہیں دے رہے ہیں اس کا پیسہ نیڈیز نہیں کر رہے ہیں اوپر سے آپ کیتے کرونا ہٹا لیجیے کیندر سرکار نے دیرہ ہزار بیٹ کے ساتھ سدار پٹیل کا منایا ایٹی بی بی چھلا رہی ہے کیندر سرکار کے اسپدہ چل رہے ہیں اور آپ کہہ رہے کہ باہر کے لوگ آتے ہیں اور یہاں آگر کے علاج کرا آتے ہیں ارے باہر کے لوگ کیندر سرکار ہیں پورے دیش کے لوگوں کا حق ہے اس کے اوپر وہ آئیں گے یہاں علاج کرانے ہی تو کہاں چاہیں گے اگر وہ علاج کرانے آتے ہیں تو آپ کو پھر آپ نے کیا کیا آپ نے بیہار کے لوگوں کو بھار بھیج دیا اتہ پردیش کے لوگوں کو بھار بھیج دیا چھٹکپر منانی سے منہ کر دیا آپ نے دیوالی میں پٹا کے دھر دوال کے تکنداروں کو اس کے تکنداروں کو دکھالوں کا دیوالا دکھال دیا ہوں جی مداری جی کس دنیا میں ہے دیا دلی کے لوگ ساہمان کر رہے ہیں دلی کے لوگ پیڑی تھے کیسی سرکار کہاں سے نہیں ہے آپ دلی جی آپ دلی جی آپ دلی جی میں نے آپ کی بات سو لیے نوین جی میں نے آپ کی بات سو لیے نوین جی دوسری بات پردیش جی یہاں پر آتیش جی آتیش جی میں یہ کہہ رہی ہوں نوین جی آپ کے سارے فیکٹس اور فگرز غلط ہیں دلی سرکار کو کے اندر سرکار سے 65000 روپے کروڑ کروڑ روپیا نہیں ملتا ہے دوسری بات دلی نے کبھی بھی منہ نہیں کیا ہم نے بلکل یہ کہا ہے کہ ہم مل کر کام کریں گے کے اندر سرکار کے ساتھ میں تو آپ کی بات سے اچمبت ہوں اتنی راجمیتی تو نہ آپ کے کے اندر یہ سواست منتری کرتے ہیں نہ کے اندر یہ گرہ منتری کرتے ہیں جتنے آپ یہاں پر شو پہ بیٹھ کے کر رہے ہیں ان کا تو ہمیں ستت سہیوگی بنا ہوا ہے تیسری بات ہم نے کھل کر کہا ہے کہ اگر ایم سی ڈی سے وہ ہسپتال نہیں چل رہے ہیں جو کرونا کے ہوسپٹلز ہیں ہم انہیں چلانے کو تیار ہیں ہم دلی سرکاروں سے ٹیک آور کرنے کو تیار ہیں وہاں کے پیشنٹس بھی ہم نے اپنے ہسپتالوں میں لے لیے چوتھی بات دلی میں آج جتنی میڈیکل فیسیلٹیز ہیں کسی بھی راجے میں نہیں ہیں آج بھی آٹھ ہزار کوویڈ بیڈز اویلیبل ہیں سرکاری ہسپتالوں میں بھی اور پرائیوٹ ہسپتالوں میں دلی میں کسی کو بھی آج اگر کوویڈ بیڈز کی ضرورت ہے دلی میں لفظ ہے آئی سیو بیڈز کی کمیتری وہ کینٹس بھی کوئی پوائنٹ کرنا چاہیی بہت دیر سے بلکل دیکھیں آپ نے بولا پہلے آپ نے بولا پہلے ڈکر سواتی پلیز کمپلیٹ کریے دیکھیں جس پرے کی آتیشری کی باتیں ہیں اس سے صاف طور سے لگ رہا ہے دلی سرکار شتر مرگ بنی بیٹھی ہوئے جب سنکٹ آتا ہے تو موں گھسالو اس میں گھول میں اور سوچوں کی سنکٹ نہیں ہے کیونکہ جتنی جانکاری ان کی مارچ میں تھی اتنی جانکاری ان کی آج نومبر میں بھی ہے اور ان کی اپنی کمیاں چھپانے کے لیے سارا ٹھیکڑا پھوڑے ایک ابھی پردوشن کے اوپر پھوڑ دیتے ایک ابھی دوسروں راجیوں سے آنے والے لوگوں کے اوپر پھوڑ دیتے میں ایسا ڈاکٹر بتا سکتی ہوں کہ لوگوں کے پاس بیٹ نہیں ہے لوگ پریشان ہو رہے ہیں بیٹس کے لیے دلی میں ابھی بھٹک رہے ہیں ایک اسپطال سے دوسرے اسپطال نہ کووڈ والے مریضوں کو جگہ مل رہی ہے نہ باقی مریضوں کو جگہ مل رہی ہے دونوں ہی بھٹک رہے ہیں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ دلی میں اتنے زیادہ بیٹ ہیں بلکل نہیں سواتی جی آپ کے فیکٹ گلت ہیں دلی میں آٹھ ہزار کووڈ بیٹس آج آریلیبل ہیں بلکل نہیں یہ فیکٹ چیکے آپ کو کرنے کی ضرورت ہے آپ جب یہ بہت ہے کہ بیٹ آویلی نہیں ہے آئی سیو بیٹس کی سواتی جی پچھلے دو ہفتے سے ایشوز آ رہے تھے ورنہ دلی میں آٹھ ہزار کووڈ بیٹس آج آریلیبل ہیں بلکل نہیں آپ کو معلوم ہے کہ کووڈ کے مریضوں آٹھ ہزار پٹے سینٹر جو کووڈ کے سینٹر ہے اس کی میں بات نہیں کر رہی ہوں آٹھ ہزار 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 بیٹس آج آج آریلیبل ہیں بلکل رکھم بھوڑا بلکل رکھم بھوڑا بلکل رکھم بھوڑا میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں میں یہ جاننا چاہتا ہوں کی ویکسین کو لے کر بلکل سب کیونکہ ساری پہث وہیں آکے ختم ہو جائے گی ایک ہی چراغ ہے جو روشنی دے سکتا ہے اور وہ یہ کہ وہ جو امریکہ کی جو کمپنی ہے وہ اور اس کے علاوہ دو کمپنیاں اور سپتنک اور فائزر کے اس کے علاوہ کیا کچھ روشنی دیکھتی ہے اور ہم کو کب یہ ویکسین کا اچھی بات سننے کو مل سکتی ہے ڈاکٹر آگمپورا ویکسین ابھی تو ایک بہت ڈسٹنٹ ڈریم ہے کیونکہ ویکسین کی بہت ساری ٹرائل ہے کرنی پڑے گی ویکسین کی کچھ سائیڈ ایفیٹ ہے کہ نہیں وہ دیکھنا پڑے گا ویکسین کتنی ماترہ میں پرتکارک شکتیاں بڑا سکتا ہے وہ دیکھنا پڑے گا یعنی ابھی ویکسین کے بارے میں ایک میڈیکل سرکل میں ہم اتنے کیا بولتے ہیں اتنے ریڈی نہیں ہے کہ سب کو ہم ویکسین دے پائیں ابھی ہماری مین فوکس تو ڈیزیز کو بڑھتے ہوئے رکھنا ہے وہی ہے لوگوں کی ایمینٹی بڑھانا وہی ہے ہم ریڈی ہیں میڈیکل ہی ہمارے پاس بہت ساری دوائیاں ہیں بہت سارے آپشنز آبیلیبل ہیں کوویڈ کو ٹریٹ کرنے کے لئے جی درک صاحب تو وہی بات ہے کہ ابھی بھی ہمارے پاس صرف وہی راستہ بچا ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ ماسک جو لگانا بہت ضروری ہے لہذا ماسک لگائی ہے سوشل ڈسٹینسنگ کریے کیونکہ ابھی بھی دور کا سپنا ہے کیا ویکسین تو بہتر یہی ہے کہ ماسک لگا کر رہیں لیکن آج ابھی بس صرف اتنا کل پھر ملیں گے ماسک لگائے رہیے اور دوسروں کو بھی پرید کرتے رہیے آر پار کا وقت